الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام وعلا رسوله المصطفى وعلا آلہ واسحابہ مسابه الصدق والصفا اما بعد فقال اللہ تعالیٰ في الكتاب القدیم والخطاب العزیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُونَ شَدُّ حَبَّا لِلَّهِ صدق اللہ مولانا العزیم وبلغنا رسوله النبی القیم بمصطفى گرساقی شراک دیہ محوز اگر بعو نرسیدی تمان بولا حبیست زہد و تقوان ایک من لبتی جگا ہے سب مگر اصل میں عشقِ نبی کا نام ہی ایمان ہے اس کے اس پر تشریف فرنا غلماء اکرام مشایقِ ازام اور سامین اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رات کا بہت زیادہ وقت گزر چکا ہے اور مقررین نے جو باتیں آپ کے گوش گزار کی ہیں وہ قابل قدر قیمت ہے میں آپ کا زیادہ وقت یہ بغیر دو تین باتیں آپ سے اسپکے رخصت ہو جاؤں گا جس واقع حادثے اور صدمے کی وجہ سے یہ جلسہ مقرر کیا گیا ہے اس کا انوان رکھا ہے عشقِ رسول ظاہر ہے کہ جو عشقِ رسول اپنے سینے میں رکھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ ایسے باتیں کرتا ہے جو شائستہ ہو اور انتہائی محذب ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے ہیں مطابق یہ فطری بات ہے کسی کے باپ کو گالی دی جائے اس کو برا بھلا کھے تو بیٹے کو غصہ آجاتا ہے مستحیل ہو جاتا ہے اب جس ہستی کے اوپر سب کے باپ خرمان ہیں اگر ان کے خلاف کوئی بات کہی جائے تو ہم اس کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعالیمات ایسی ہیں کہ ہمیں خورس سے کام لینا چاہیے جو سے کام نہیں لینا چاہیے جب محبت شدید ہو جاتی ہے تو عشق میں تبدیل ہو جاتی ہے اور یہ مت سمجھئے کہ عشقِ رسول صرف انسانوں کے ہی سینوں میں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشقِ مبارک تو نباتات میں ہیں حیوانات میں ہیں حشرات میں ہیں آپ کو بخاری شریف کا واقعہ معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خبہ دیتے تھے ممبر پر تو ایک جھاڑ کے تنے پر اپنا ٹیکہ لکھا دیتے تھے لیکن کسی طرح آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا اور اس تنے کو دور رکھ دیا گیا جب آپ خبہ شروع کیے تو لوگوں نے سنا کہ اونٹنی کے بچے کے رونے کی جیسی آواز آ رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اپنا خبہ روک کر اس تہنی کے پاس اس جھاڑ کے تنے کے پاس گئے جس کے پاس سے آواز آ رہی تھی مہج اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں ارو جا تھا کہ اتنے دنوں سے حضور اپنا دست مبارک لگا کر ٹیکہ لگا کر خدبہ دیا کرتے تھے لیکن اب جدائی کی وجہ سے فرقت کی وجہ سے ارو رہا ہے آپ تشریف لے گئے اور اپنے ہاتھوں میں اس کو پناہ دیئے ایسا معلوم ہوا کہ اس کو بہت سکون ہو گیا ہے اور رونا بند کر دیا تو اس تونے ہننہ آج بھی گواہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مدینہ منبارک موجود ہیں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جھاڑ کے تنے کو بھی عشق رسول ہوتا ہے اسی طرح دوسری مطلقہ کو بھی عشق رسول ہوتا ہے احد کی پہاڑ نے درود و سلام کے نعرے بلند کیے اس وحیسے کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے حبیب کے ساتھ اس کو محبت دی تب عشق محبت کا تخاظہ یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے محبوب کا دوست ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم بھی محبت کا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور اگر اس کا کوئی دشمن ہوتا ہے یا مخالف ہوتا ہے تو ہم بھی اس کے دشمن اور مخالف ہو جاتے ہیں اور یہ سنتِ الٰہیہ ہے کہ آپ دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے محبت سے کہیں تاہا کہیں یاسین کہیں یایوہ المززمل یا کہیں یایوہ المدسر مختلف القاب سے یاد کیا اور آپ کو جو چاہتے تھے ان کو بھی رضی اللہ عنہم و رضو عنہم اور علاوہ سے کئی القاب سے ان کو یاد کیا لیکن جس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو سورہ لہب دوا ہے کہ ابو لہب کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے عذاب میں مقتلع فرمایا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور آدمی جب رہا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے ابو لہب اس یہ نام تھا کہ چہرہ اس کا بڑا لاللہ سرخ تھا جیسے لہب کہتے ہیں آگ کے شولے کو آگ کے شولے کی طرح تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے سے اس کے چہرے پر ایک تھنچی پیدا ہوئی اور اس کے بعد سب کھنسیاں پھیل کر وہ تھوڑے جیسے بن گئے آخر اسی عذاب میں درختار ہو کر وہ مر گیا اور محلے والے دیکھیں کہ اس کی ناش کو کوئی باہر نکالا نہیں جا رہا ہے اس وجہ سے کہ وہ سڑ کر اس سے بدو آ رہی ہے تو اس کے بیٹوں سے لوگوں نے احتجاجا کہا کہ اس کو نکالو اور کسی گڑے میں ڈالو حبشیوں کی خدمات یہ گئی اور لوہے کی سلافوں سے اس کو ڈھکل کر جنگل میں ایک گڑے میں اس کو یہ عذاب اس کی بیوی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی ایک مرتبہ کانٹوں کے دار جھاڑوں کی سوکی لکڑیاں گٹھے کی شکل میں سر پر اٹھا کر آ رہی تھی اور اس کی کمر میں درد ہونے لگا وہ ایک چبوتر پر پتھر پر اپنا گٹھا رکھنا چاہی تھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کی جو رسی ہے اس گٹھے کی اس کے گلے میں ایسے ڈال دو کہ وہیں پر اس کی موت واقع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے خود جیسے فرمایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کو عذیت پہنچاتے ہیں ان کی شان میں گستافی کرتے ہیں لَعْنَهُ اللَّهُ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے نام لہاد جو دو مسلمان آپ جانتے ہیں سلمان رشدی اور ملونہ تسریمہ نصری آج نام کے مسلمان ہیں لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا موچ سپائے وے اپنی جان کو بچائے وے کیسے پھر رہے ہیں یہ لعنت نہیں تو کیا ہے اس کے بعد تو لعنت بہت زیادہ ہوگی تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آقا ہی نہیں اللہ کے محبوب ہیں اور ہمارے لئے شفاعت کا سب سے بڑا سرچشمہ ہیں ان کی شان میں کوئی گستافی ہو جائے تو ہمارے ناقا کے لئے برداس ضرور ہے اور فطری طور پر اشتعال ہونا ضروری ہے اور یہ تمام اس کے پیچھے یہ جو منصوبہ بن سازش یہ ہے کہ لوگ دھڑا دھڑ اسلام کو قبول کرتے جا رہے ہیں خصوصاً نائن لیون کے بعد سے لوگ آداد و شمار جمع کی ہیں خود ان لوگوں نے آداد و شمار جمع کی ہیں کہ یوروپ میں اب تک کے تین لاکھ مسلمان میں چکے ہیں فرانس میں اور دوسرے مقامات پر تو یہ جو ان کو بہت برا معلوم ہو رہا ہے بخلا گئے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان ہمارے پادریوں کے بیٹے بیٹیاں مسلمان ہو رہے ہیں ہمارے چرس کے اندر کے ذمہ دار لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں لہٰذا انہوں نے سنچا کہ ان لوگوں کو اسلام قبول کرنے میں بیٹ میں مضاحمت داننے کے لیے بہتر صورتی ہے کہ جس ہستی کے دین کو قبول کر رہے ہیں انہی کی شان میں گستاخیاں کرنی شروع کیا اور ایسے تو دیکھا جائے چودہ سعودی کی یہ توری تاریخ گواہ ہے کہ یہ یہودی اور نصرانی دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ کے زمانے سے ہی گستاخیاں کرتے سے لے آ رہے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں ایک کو مغذوب فرمایا دوسرے کو ظالین فرمایا یہودی مغذوب ہیں اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر ہے اور یہ ظالین سے مراد عیسائی ہیں اور یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی انتہا کر دیئے اور یہ سلسلہ آدھ ہی بھی جاری ہے اور یہ آئندہ بھی جاری رہے گا اس لیے ہمیں بہت ہی دانشمندی کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا ہے اس کے لیے احتراج کرنا میں دو تین طریقے ہیں بعض لوگ تو کہتے ہیں ٹٹ فار ٹٹ جیسے وہ کر رہا ہے اسی ہم بھی کریں نعوذوب اللہ اسلام کا یہ ہر بھی شبہ نہیں ان کے جو بھی پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے لئے وہ بھی خابل احترام ہیں ان کی شان میں ہم نہ تو گالی گلوز کر سکتے ہیں نہ ان کی احانت کر سکتے ہیں اس طریقے سے ان لوگوں کا یہ رویہ اس کا جواب اسی رویہ سے نہیں دیا جا سکتا ہے البتہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ مختلف طریقے سے اپنے قرآن احتراجات کے ذریعے اپنی آواز کو جگہ جگہ پہنچائیں کیونکہ یہ ایک بین الخوامی انٹرنیشنل معاملہ مسئلہ ہے اس وجہ سے اس کو اخوام متحدہ تک جیسے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک خراردار منظور ہوگی ہے اور اس کو اخوام متحدہ کے عرباب مختلف تک پہنچایا جا رہا ہے میں نے ابھی مشورہ دیا بیرسٹر صاحب واسدین صاحب کو کہ یہ نہ صرف اخوام متحدہ کو پہنچا جائے بلکہ ہمارے بہت سے مسلم حکمران ملکوں کے ایسے ہیں ان کی کان پہ جو تک نہیں چاہیے یہ سب امریکہ کے یورپ کے پٹچو بنے گئے ہیں لہٰذا ایک عربی میں ترجمہ کر کے ایک ایک اسی کافی ان مسلمان ملکوں کے حکمرانوں کے پاس بھی آپ بھیجئے تاکہ کم اس کا ملک کو عبرت حاصل ہو کہ سیکیولر گورنمنٹ کے لوگ اتنا بار کام کر رہے ہیں احتجاج کر رہے ہیں وضمت کر رہے ہیں اور تم لوگ ہیں کہ اپنے گھروں میں بیٹھے عیش و عشرت میں اپنے تمام چیزوں میں مصروف ہیں مگر سرکار کی شان میں گستاخی کا گستاخی جو بھی ہے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیتے لہذا ہمارا ایک طریقہ تو یہ قرآن احتجاج کا ہے دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے جو مختلف گوشے ہیں ہمارے نوجوان بچے اس سے واقف نہیں ہیں کوشش یہ کی جائے کہ ان سیرت کے گوشوں کو اپنے مزامین میں اپنے مگازینز میں مخبارات میں مختلف جگہ اس کو پیش کیا جائے تاکہ ہمارے بچے بھی پڑھیں دوسرے بھی اس سے واقف ہوں اور اس طرح اس کا جواب بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ آج کی الیکٹونک دنیا میں جہاں مختلف چینلز ہیں خود یوٹیوب وغیرہ جو کب بھی الیکٹونک چینلز ہیں تو ہمارے مسلمانوں کے بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی ایسا چینل کھولا جائے جس کے ذریعے ان امام لوگوں کے گستاخیوں کا جواب دیا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں اس نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ آپ کے سینسٹ بھی گیاں تھیں نعوذ باللہ من ذالک تاریخ اور صیرت کی کسی کتاب میں سرکار کے سینسٹ بھی ہوئے کر ذکر تک موجود نہیں ہے اس طرح ان کے سارے بے بنیاد باتیں اس کے اندر ہیں تو ہمیں اپنے چینل کے ذریعے بھی اس کا اگر جواب دیا جائے تو یقینا یہ بھی ایک طریقہ ہوگا ان لوگوں کو جواب دینے کا بجائے اس کے ہمارے نوجوان جو اکثر مشتہل ہو جاتے ہیں اور مشتہل ہونے کے بعد کچھ ایسے حرکات و سکنات کرتے ہیں جس سے ہمارے ہی جائے داروں کو نقصان کنچتا ہے اور پھر پولس سے مقابلہ ہو تو اس کے بعد ہمارے ہی لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں اور پھر قائد ان کے پاس آنا پڑتا ہے ان گرفتار شدہ لڑکوں کو چھڑانا پڑتا ہے ان تمام مشکلات سے دور نکل بہترین ترقیب یہ ہے کہ آپ خاموش احتجاج کیجئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آپ کے دور مبارک میں بھی ایسے ایسے کلمان سے نواز آ گیا سورہ مددسر میں خود ہے کہ ولید بن مغیرہ نے داروں ندوہ میں بیٹھ کر پہلے تو آپ کو کاہن کہا اس کے بعد آپ کو کہنے لگائے کہ یہ تو ساہر ہیں یہ تو جادوگر ہیں یہ شاعر ہیں اس قسم کے مختلف قسم کے پھر اس کے بعد اس نے کہا یہ مجرون اور پاگل ہیں نوضو باللہ من ذالک سرکار کی شان میں ایسی گستاخیاں کرنا حضور کے دنیا میں تشریف لانے کا جو بس منظر ہے وہ اللہ تعالی نے اپنے دست خدرت سے آپ کو شاہکار بنا کر دنیا میں لے جاؤ حسن یوسف زمد عیسی ید بیضہ داری منچ خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری اللہ تعالی نے ساری خوبیوں سے آپ کے اس صورت کو آپ کے چہرے کو آپ کے جلوے کو بنایا تو اللہ تعالی کا بنایا ہوا جو بھی شاہکار ہوتا ہے اس میں بھلا عیب کانسے ہو سکتا ہے وہ تو بے عیب ہے لیکن یہ سمجھنے کے لیے ہمارے بھائیوں کو تو عشق حسول کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں یہ لوگ یہود و نصارہ ان کے خماش میں ان کے خمیر میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں قرآن اور صاحب قرآن دونوں کی شان میں گستاخیاں بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ اسلام اور اسلام کا بول بالا کرنے والوں کا مو ہی کالا ہو جائے شاید آپ نے اخبارات میں پڑا ہوگا کہ امریکہ کے چند فوجی کمینڈرز خفیہ طور پر ایسی کلاسس میں رہے تھے جس میں منصوبہ بندی ہو رہی تھی کہ گمبد خزرہ اور خانے کعبہ کو کس طرح بمبارٹمنٹ کے ذریعے منہدن کر کے اس کو صفحہ ہستی دنیا سے مٹا دی جائے لیکن بعد میں پتہ چلا تو ان کو ہٹا دیا گیا ایسے مختلف سالشیں ہوتی رہیں گی مگر اللہ تعالی مالک ہے اللہ تعالی حافظ ہے اور میں ایک طرح سے ہمارے بیرسٹر صاحب کو اصل الدین صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ کی مجلس اس میں بامسمہ ہو گئی ہے اتحاد المسلمین کے معنی ہے مسلمانوں میں اتحاد اتفاق قیدا کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بھی بنیادی مسئلہ اڑتا ہے تو آپ کی ایک آواز پر تمام لوگ جو مختلف مکتب خیار اور افیدے کے ہوتے ہیں یہ سب لوگ ایک اسٹیس پر جمع ہو جاتے ہیں یہ اتحاد المسلمین کا یقین کارنومہ ہے اس کے لیے میں مبارک بات دیتا ہوں آپ کو اور مجھے توقع ہے کہ آئندہ اگر ایسے کوئی مسائل پیدا ہوں تو اس کو حل کرنے کے لیے آپ اپنی بیلوس کوششیں برابر جاری رکھیں گے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہمارے سینوں کو عشق رسول کا مدینہ بنا دے ہمیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا جذبہ عطا فرما اور ایسا چراغ روشن کر دے عشق رسول کا اسی روشنی میں ہم زندہ رہیں خبر میں بھی یہی روشنی کام آئے حشر میں بھی یہی روشنی کام آئے وآتھر و دعوانا الحمدللہ